اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور کرکٹ فینز کے لیے جی اور سپیشلی انڈین فینز کے لیے اگزامد اسکبر جی کے جسپریت بمرا فٹ ہو گئے ہیں اور اسٹریلیا کے اگنس اوڈی آئی سریز میں آپ کو وہ نظر آئیں گے کیا ان کو مس کیا انڈیا ٹیم نے دیفنیٹلی اگر ہم ویسٹن ڈیز کی سریز دیکھتے ہیں اوڈی آئیز کے اندر تو بالنگ میں ٹھیک ٹاک مار پڑی بولرز کو اور وہاں پہ شدت سے کمی ان کی محسوس ہوئی چاہے وہ نے بول کی آپ بات کرتے ہیں میڈل آئیز کی کرتے ہیں یہ سپیشلی ڈیتھ بالنگ کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی ویلیو کا بھی پڑا چلا انجری ان کو ہوئی تھی بیک کی اور ایکسپیکٹیٹ یہی تھا کہ جلد وہ واپس آ جائیں گے لیٹسی کہ وہ ان کا پورا کم بیک کب ہوتا ہے اوڈی آئی کے اندر تو وہ آ جائیں گے اس کے بعد لیٹسی کہ وہ ریڈ بال کرکر میں کب آتے ہیں آبیسلی بیک انجری ہے تھوڑا ٹائم لگے گا سلولی سلولی ان کو واپس لائے جائے گا ایک چیزیں نوٹ کی ہم نے اگنسٹ ویسٹن ڈیز سیریز میں کہ کتنی ویلیو وہ ایڈ کرتے ہیں انڈیا کی بالنگ لائن اپ کے اندر کیونکہ جو سیکنڈ ڈی آئی ہم نے دیکھا تھا جب انڈیا ہارا تھا اگنس ویسٹن ڈیز کی کیا تھی کہ وہاں پہ ویسٹن ڈیز کی ارلی وکٹس نہیں گری تھی اور بھمرہ کا کمال یہ یہ کہ نے بول کے ساتھ وہ وکٹیں لیتے ہیں اور ٹیم کو انڈر پریشر وہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آخر میں بھی دیکھا کہ جب تیسرے میٹ میں بھی اور اس کے بعد دوسرے میٹ کے اندر بھی کہ جب نکلس پورن آئے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیپٹن کیرن پاول آرٹ بھی جب وہ ہٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ رہ رہ کے یاد آئی ہوگی جی کہ بھمرہ ہوتے تو اس طرح مار نہیں کھانی تھی کیونکہ ان کی ایک جو قوالٹی یہ ہے کہ نہ صرف وہ جب بیٹسمن پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ وکٹیں لیتے ہیں بلکہ نے بول کے ساتھ اپنے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بیٹسمن طرح ساڈیفنسیو موڈ میں جب ہوتے ہیں جب سروائیول کی طرح سا جنہوں سیٹ ہونے کے لیے کھیل رہتے ہیں اس بیچ میں بھی وہ وکٹیں لے لیتے ہیں اپنی کمال کی لائنوں لینٹھ جو ان کی ہوتی ہے یا اپنی ان کی یوں جس طرح وہ سونگ ان کو ملتا ہے تو امپورٹنٹ سیریز ہے اگنس سیریہ اور اس میں ڈیفنیٹلی امپیکٹ ہوگا جہاں پہ جسپیت بھومرا کا اور ام شور کہ انگین فینز بھی کافی ویٹ کر رہے ہیں ان کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے اس کی دوسری جانب اگر ہم دیکھتے جی تو ادھر تو بھومرا کی آمد ہو رہی ہے تو دوسری جانب ساتھ افریقہ سے ایک بولر کی روانگی ہو رہی ہے ویران فیلندر کی ہم جی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے جی کہ ان کی جو ابھی سیریز ہوگی سیریز اگنسٹ انگلیٹ وہ ان کی لاس سیریز ہوگی اور وہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیں گے انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے اندر جب آئے تھے دوزار ساتھ آٹھ میں تو زب دس انہوں نے امپیکٹ چھوڑا تھا کہ سٹیٹ ہوئے جب وہ آئے ان کے پہلے پندرہ ٹیس میچز اگر ہم دیکھتے ہیں تو نو دفعہ انہوں نے پانچ یا پانچ سے زائد بکٹیں انہوں نے حاصل کی تھی بڑی جلدی انہوں نے پہلے سو بکٹیں مکمل کی تھی اور بڑے میچز انہوں نے جتائے ساتھ آفریقہ کو اور ساتھ آفریقہ جب دو سال نمبر ون ٹیم رہی ہے ٹیسٹ رینکنگ کے اندر تو اس میں بھی کافی زیادہ ان کا رول تھا کہ فیلندر کافی زیادہ بکٹیں لیتے تھے گلین میکرہ کے بعد ہم نے دیکھا کوئی ایسا بولر جو آیا جو کہ اتنا تیز نہیں تھا لیکن اپنی ایکوریسی کی وجہ سے اور اپنی مومنٹ کی وجہ سے سکسس حاصل کی فیلندر کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسپریس پیس ان کے پاس نہیں تھی لیکن کیا کمال کا بال وہ ہلاتے دے چاہے آپ سی مومنٹ کی بات کریں یا سوئنگ کی بات کریں سٹمپ تو سٹمپ وہ بال کرتے تو اس میں ان کو بہت زیادہ سکسس ملی تو ان کی آخری سیریز یہ ہوگی لیکن ان کا کافی زیادہ امپیکٹ شروع میں تو رہا لیکن آخر پچھلے اٹھارہ مہینے بیس مہینے دیکھتے ہیں تو اس میں انہوں نے انجریز میں بہت زیادہ انہوں نے سٹرگل کیا اور جس کی وجہ سے وہ کافی لوگوں کی بیٹ بکس کے اندر بھی آگے تھے سپیشلی اس ٹائم کی جو کمنٹیٹرز تھے اور جو آج کل ان کے ڈریکٹر کریکٹر بھی بن گئے ہیں سمیتھ جو ان کے کیپٹن تھے گریم سمیتھ تو وہ کافی ان پہ زیادہ وہ کرتے تھے اور ابھی وہاری میں انہیں چارج سمالا ہے ڈریکٹر کریکٹ ساتھ آفریقہ کا تو فیلنڈر کے چانسز شاید اس طرح ویسے بھی نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ فٹنس کے اوپر کافی زیادہ فوکس نظر آ رہا ہے جو نیو سیٹ اپ آیا ہے کوچنگ کا ساتھ آفریقہ کے اندر تو آج تنک ٹائم جی نے انہوں نے لیا ہے اس آباو تھرٹی فور تو شاید وہ جو پیک ٹائم تھان کا وہ گزر چکا ہے انجریز سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں تو اینڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک انہوں نے ڈسیجن لیا ہے کیونکہ بڑی ضبط سرکیس انہوں نے کریکٹ کھیلی ہے لیکن اب اپنے ڈکلائن کے جانے وہ غامزن تھے جس کی ویسے انہوں نے فیصلہ لیا ہے لیٹس اوپ کہ آخری سیریز میں وہ اچھی پرفارمنس دے اپنا امپیکٹ چھوڑتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ فیلنڈر کی جو بالنگ تھی ٹیسٹ کریکٹ میں اس کو سارے کریکٹ فین مس کریں گے